it is given that y is equal to e کی power x sin x اگر y اس کے برابر ہے تو prove کریں d square y over dx square یعنی y کا double derivative لیا minus 2 dy بٹا dx plus 2 y is equal to 0 ان تینوں terms کو جمع کریں تو جواب 0 آتا ہے اگر y کی یہ value ہے تو تو ہم اس کو solve کرتے ہیں prove کرتے ہیں اس کو ہم لکھ لیتے ہیں given function y is equal to e کی power x sin x ہم اس کا derivative لے لیں گے dy بٹا dx is equal to d بٹا dx e کی power x sin x یہاں پہ دو function ہیں ایک e کی power x اور ایک sin x تو product rule لگے گا اس رقم کو ہم ایسی لکھ دیتے ہیں dy بٹا dx product rule کے مطابق پہلا function ایسے ہی دوسرے کا derivative لیں گے ساتھ پھر plus جو دوسرا function ہے sin x ہے یہاں پہ بھی یہ ایسے ہی اور پہلے کا derivative آئے گا تو یہ آ گیا e کی power x sin x کا derivative ہوگا cause x اور sin کے اندر جو angle ہے x اس کا بھی x کے لحاظ سے derivative لیں گے plus یہ sin x ایسے ہی e کی power میں کوئی function آ جائیں تو اس کا derivative کا یہ طریقہ ہے ایک دفعہ e کی power میں جو رقم ہے ایسے ہی آئے گی پھر جو power میں رقم ہے x ہے یہاں پہ اس کا derivative آئے گا so it becomes e کی power x cause x اس کا derivative 1 آ گیا یہاں بھی x کا derivative x کے لحاظ سے 1 ہے تو یہ بچ گیا e کی x sin x یہ dy بٹا dx یعنی کہ ایک دفعہ ہم نے derivative لیا اب ہم اسی equation کو پھر سے differentiate کریں گے d بٹا dx پھر derivative لیا dy بٹا dx اس کا بھی derivative لیا اور دائیں طرف جو terms ہیں ان کا بھی الہدہ الہدہ derivative لیں گے اس رقم کا الہدہ derivative پلس دوسری رقم ہے e کی power x sin x اس کا الہدہ سے derivative ہوگا یہ بن جائے گا یہ d d سے مل کے بن جائے گا d square y اور یہ dx dx multiply ہوں گے تو dx whole کا square this is equal to اس پہ بھی product rule لگے گا اور اس پہ بھی product rule ہی لگے گا تو یہ آجے گا پہلا function ایسے ہی e کی x دوسرا ہے cause x اس کا derivative پھر پلس دوسرا function cause x ایسے ہی اور پہلا e x ہے اس کا derivative یہ جو دوسری رقم ہے اس پہ بھی product rule لگے گا پہلی رقم e کی x ایسے ہی sine کا derivative آ جائے گا پھر پلس sine x ایسے رہے گا اور دوسری رقم کا derivative آ جائے گا اس پہ بھی product rule لگا اور اس پہ بھی product rule لگ گیا so next ہم یہ دیکھتے ہیں یہ آ جائے گا e کی power x cause x کا derivative ہے minus sine x اور جو آگے angle x ہے اس کا derivative 1 آئے گا پلس یہ آ جائے گا cause x e کی x کا derivative e کی x ہی آتا ہے پلس یہ آگیا e کی power x sine x کا derivative ہوتا ہے cause x اور angle x کا derivative 1 آئے گا اس کو ختم کر دیا یعنی شو نہیں کیا اور یہ پلس sine x e کی x کا derivative e کی x ہی آتا ہے تو اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک یہ بن گیا e کی x cause x اور ایک یہ بن گیا e کی x cause x ان کو جمع کر لیتے ہیں یہ بنے گا 2 e کی power x cause x یہ مائنس باہر لکھیں تو یہ بنے گا مائنس e کی power x sine x اور ایک یہ رقم ہے e کی power x یہ e شروع میں لکھ لیا یہ پلاس اور مائنس والے terms cancel ہو گئیں تو double derivative ہمیں حاصل ہوا d square y over dx square is equal to 2 e کی power x cause x اب یہ ہم نے double derivative بھی لے لیا ایک یہ equation ہے ہم نے single derivative لیا تھا وہ یہ result ہمارے پاس موجود ہے اور y یہ given ہے ہم نے prove یہ کرنا ہے کہ ان terms کو اس طرح سے یہ left hand side right کے برابر ہے تو ہم یہاں سے start کر لیتے ہیں میں یہاں پہ solve کر دیتا ہوں ادھر سامنے ہی اس equation کو ہم نے prove کرنا ہے تو ہم left hand side سے start کرتے ہیں جو کہ ہے d square y over dx square minus 2 d y beta dx plus 2y اب یہاں پہ values put کر دیتے ہیں d square y over dx square کی value ہم نے نکال لی ہے 2 e کی x cause x وہ value رکھنے 2 e کی x cause x minus 2 d y beta dx کی value جو تھی وہ رکھنے وہ ہے e کی power x cause x plus plus e plus e power x sin x اور یہ ساتھ add ہو رہا ہے plus 2y ہم لکھیں گے plus 2 اور y کی جو value ہے وہ ساتھ multiply ہو جائے e x sin x اب یہ bracket جو ہے اس کو 2 کو bracket سے multiply کر دیں یہ آجائے گا 2 e کی power x cause x minus 2 یہ term multiply ہوگی e کی x cause x minus 2 اس سے multiply ہوگا تو minus 2 e کی x sin x اور یہ term add ہو رہی ہے plus 2 e کی x sin x یہ اور یہ سیم term ہے plus minus میں cancel ہوں گی یہ plus یہ minus same term cancels ہوں گی تو ہمیں یہ proof ہوا کہ یہ جو left hand side ہم نے solve کی ہے بھی left hand side is equal to zero اور جو ہم نے prove کرنا تھا equation اس کی right hand side بھی zero ہے so left hand side is equal to right hand side hence proved ہم نے given equation prove کر دی here so this is the solution of this question